اسلام علیکم دوستوں نیم کے پتے آج شہری سے منگوا لیے انہیں کئی بار پانی بدل بدل کے پہلے اچھے سے صاف کیے اور نیم کے پتے ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں گھر میں ہم سب کے استعمال کے لیے ان کی گولیاں بنا کے رکھ لیے کیوں بے حد فائدے ہیں اس کے الرجی اور خارج کے لیے تو یہ بہترین ہیں شگر والوں کے لیے زبردست فائدہ دیتے ہیں میدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو بہت جلدی آرام آ جاتا ہے اس سے کیونکہ میدہ ٹھیک تو جسم کا سارا اندرونی نظام ٹھیک یہ اچھے سے دھول کے صاف ہو گئے ہیں اب شاخوں سے سارے پتے الگ کر لیں گے تھوڑی دیر صاف پانی میں مزید ڈپ کر کے رکھیں گے اس کے بعد انہیں کسی پھیلے موں کے برطن میں نکال لیا اور اب آتا ہے اصل مرحلہ یعنی انہیں گننے کا ان پتوں کو ضرورت کے مطابق ان کی گنتی کر لیں گے دوستوں آج آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرے انگوٹے کے اس ناخون کے کنارے پہ بلیک سا نشان ہے یہ جا کے ہی نہیں دے رہا ہے دراصل میں کشلوں کے بالوں کے کالا ہونے کے لیے سیرم تیار کرتی ہوں دیسی طریقے سے اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ دیسی چیزیں کتنی پاورفل ہوتی ہیں یہ ناخون کے نیچے اندرونی سکین پہ جانے کیسے لگ گیا سال ہونے کو آ رہا ہے لیکن یہ کلر ہٹ کے ہی نہیں دے رہا اچھا جی ہم نے نیم کے پتوں کے گنتی کر لیں یہ آٹھ سو ہیں یقین نہیں آرہا نا لیکن حقیقت میں ان کی تعداد آٹھ سو ہے اب وہ نسکہ جو ہم اپنے گھر میں روز مرہ میں استعمال کرتے ہوں اس کے لیے آٹھ سو ہی کالی مرچے بھی گن کے رکھ لیتے ہیں یہ شریصہ اب حلیم لیا ہے اسے کھا کے پھر باقی بات کرتے ہیں ہاں جی اب نیم کے پتے جو گن کے رکھے ہیں انہیں گرائنڈ کر لیں گے اور ضرورت کے مطابق تھوڑا پانی اس میں شامل کر دیں گے ورنہ گرائنڈ نہیں ہو پاتے ہیں تمام پتوں کو گرائنڈ کر لیا اسے کسی برطن کے اوپر چھنی رکھ کے اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اب پتوں کی تعداد کے حساب سے ہی کالی مرچیں لے لیں یہ بھی آٹھ سو ہیں انہیں بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں کالی مرچیں بھی گرائنڈ کر لیں پودر فارم میں ہو گئیں اب چائے چھاننے والی چھنی کی مدد سے نیم کے پتوں کا ایکسٹرا پانی نکال دیں گے نیم کے پتوں کا ایکسٹرا پانی نکل گیا اب اس میں کسی ہوئی کالی مرچیں شامل کر دیں گے اور خوب اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں گے کسی کو اگر خارش ہو بہت زیادہ گرمی لگتی ہو تو نیم کے پتوں کو پانی میں پکا کے اس پانی کے تھنڈا ہو جانے کے بعد اس سے اگر نہ آیا جائے تو بہترین فائدہ دیتا ہے لیکن صرف ایک دو بار کرنے سے ہی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک دن چھوڑ کے کرنے اور جب تک آرام نہ آئے جب تک مسلسل کریں اب جیس کی گولیاں بنا لیتے ہیں چھوٹی والی لال ثابت میرچ جو ہوتی ہے اس کے برابر گولیاں بناتی ہوں کیونکہ اب یہ گیلی ہیں خوشک ہونے کے بعد جب ان میں موجود پانی خوشک ہو جاتا ہے تو یہ سکر کے چنی کے برابر ہو جاتی ہیں ہم گھر والے صبح دو پہر شام دو دو گولیاں پانی کے ساتھ نگل لیتے ہیں کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد اس طرح لے لیتے ہیں ہم نے کہا کوئی اور بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو بے شک اس سے فائدہ اٹھائیں الرجی شوگر میدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو سب سیٹ لیکن میرے پیارے دوستوں سب کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے ہر دوہ ہر ایک کو نہیں لگتی لہٰذا برائے مہربانی پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنے اوکے دوستوں اللہ حافظ